نینیٹس کسے کہتے ہیں؟ ایلرجک نینیٹس کی ڈیفنیشن کے اگر بات کی جائے ایلرجک نینیٹس ایک ایسا آئی جی ای یا ایمیون میڈیٹڈ آئی جی ای میڈیٹڈ ریسپونس ہے ہر اس آئی جی ای میڈیٹڈ ریسپونس کا نام ایلرجک ریائیٹڈس ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں آئی جی ای کی ذریعے ایمینو گلوبرین ای کی ذریعے یہ اٹیک کرتا ہے کسی بھی ایر بونڈ الیرجین کو کسی بھی ایر بونڈ الیرجین کو یہ کیا کرتا ہے؟ اٹیک کرتا ہے نیزل میوکوزہ نیزل میوکوزہ میں یہ اٹیک کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کاس کرتا ہے؟ نیزل ڈسچارج نیزل ڈسچارج کاس کرے گا اور ساتھ ساتھ نیزل آپسٹرکشن کاس کرے گا تو اس فینامئ Burns کے نام اسپای ایلرجک نینیٹس ہے جس میں اپنے ہی ایمیونٹی ایر باؤن ایلرجن یا کسی بھی ایلرجن کے اگینسٹ کیا کرتی ہے ریاکشن پروفارم کرتی ہے اور وہاں سے نیزل میکوزہ کی طرح کیا کرتی ہے نیزل ڈسچارج، اوبسٹرکشن، سنیزنگ اور ایچنگ سنیزنگ اور ایچنگ پروڈیوس کرتی ہے کس میں نیزل میکوزہ میں اس کنڈیشن کا نام ٹائپس کے گھر بات کی جائے تو اس کی دو ٹائپس ہیں نام صحیح ظاہر ہے ایک نام سیزنل ٹائپ ہے اور دوسری نام پرینیل ٹائپ ہے سیزنل ٹائپ کیسے کہتے ہیں سیزنل ٹائپ ہر ایلرجک رینیسز کا نام ہے جو پارٹیکولر سیزن میں ہو جو پارٹیکولر کس میں ہو جو پارٹیکولر سیزن میں ہو اس کا نام سیزنل رینیٹس ہے ہمیں پتہ ہے کہ سپرنگ میں کیا ہوتے ہیں سپرنگ میں پولن آتے ہیں تو اس کے سپرنگ میں ہی ایلرجی پروڈیوس ہونا پولن کے ساتھ تو اس کا نام سیزنل رینائٹس ہے پرینیل رینائٹس ہے اس ٹائپ کا نام ہے جو کیا ہوتا ہے جو تھرو آوٹ آئیئر ہوتا ہے تھرو آوٹ آئیئر جو ہو اس کا نام پرینیل رینائٹس ہے پرینیل رینائٹس ہے اس رینائٹس کے نام ہے جو تھرو آوٹ آئیئر لائک کسی بھی ڈسٹ ڈسٹ سے پولن سے جب پورا سال الرجی ہو تو اس کا نام پرینیل رینائٹس ہے ابھی دیکھیں اس کے کاز کے بات کریں کاز کون کون سے ہے کاز ڈیفرنٹ انہیلنٹس ہوسکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ڈس پارٹیکل کوئی بھی پولن ہو سکتا ہے جو کیا کاز کر سکتا ہے مالڈ ہو سکتا ہے سپورز ہوسکتے ہیں یہ ساری انہیلنٹس جو ہیں یہ کیا کاز کر سکتے ہیں الرجی کاس کر سکتے ہیں ایکٹ ایز الرجن کے طور پر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ تو انوائرمنٹل دیکھیں انوائرمنٹ سے ہی الرجن آ رہے ہیں نمبر دو کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو جینیٹک ہوتے ہیں لوگوں میں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے جینیٹک پری ڈسپوزیشن جینیٹک پری ڈسپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں ہی کیا ہوتے ہیں جینیٹکلی الرجی کے خلاف کیا کرتے ہیں الرجی پرفارم کرتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جینیٹکلی ابنورمیلیٹی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں جینیٹکلی ابنورمیلیٹی ہوتی ہے اور وہ جینیٹکلی کیا کرتے ہیں دس کیا گین سٹور کرتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام جینیٹکل پری ڈسپوزیشن ہے کچھ الہیلنٹس اور الرجن کے خلاف ہو جاتے ہیں کچھ جینیٹکلی کی نین لوگوں میں ہوتا ہے تو اس کا نام جینیٹکل پری ڈسپوزیشن ہے پہ تو ایجنیسٹس کی بات کریں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے کہ اگر کوئی پرسن let's suppose کوئی پرسن جنیٹیکلی پیڈسپوز ہے اس میں جنیٹیکلی ایمینوٹی اگینس کام کر رہی ہے کس کے خلاف الرجن کے خلاف تو وہاں پر وہ پرسن کس کے سلیے ایکسپوز ہو کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی انہیلنٹ ہے کوئی بھی الرجن ہے کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل ہے اس کے ساتھ وہ ایکسپوز ہوا ہے تو ایکسپوز ہونے کے ساتھ ہی اس کے باڈی میں کیا ایمینو گلوبلین آئیں گے اور انٹی باڈی ای آئیں گی اور وہ ایمینو گلوبلین اور انٹی باڈی سیدھا اٹیچ کریں گے کس کو الرجن کو ہمیں پتہ ہے کہ الرجن میں ایک کانسٹنٹ ریجن ہوتا ہے انٹی باڈی میں ایک وریابل ریجن ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہی یہاں پر یہ والا ریجن اس کا نام ہے f a b ریجن اور this region is called f c یعنی کانسٹنٹ ریجن یہاں پر کیا اٹیچ ہوگا یہاں پر یہ الرجن اٹیچ ہوگا یہ الرجن اٹیچ ہونے کے ساتھ ہی انٹی باڈی لے کے جائے گا کس کے پاس انٹی باڈی اس الرجن کو لے کے جائے گا ماسٹ سیل کے پاس جو یہ ماسٹ سیل پر اٹیچ ہوگا تو ماسٹ سیل کی کیا ہو جائے گی ماسٹ سیل کی ڈی گرینولیشن ہو جائے گی اور اس ڈی گرینولیشن اور اس ماسٹ سیل کی ڈی گرینولیشن سے کیا ہو جائیں گے ڈیفرنٹ میڈیٹر ریلیز ہو جائیں گے ڈیگ ریلیشن ہوئی ڈیفرنٹ ڈی میڈیٹر ریلیز ہوئے اور وہ ڈیفرنٹ میڈیٹر جو ریلیز ہوئے ہیں these mediator will cause what these mediator will cause vasodilation یہ vasodilation cause کریں گے they will cause mucosal edema mucosal edema cause کریں گے so this is due to what this is due to this mediator in mediator کی وجہ سے ہوگا جو کہاں سے آرہا ہے جو because of the mast cell سے آرہے ہیں اور یہ vasodilation مucosal edema cause کریں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایچنگ cause کریں گے اس کے ساتھ ساتھ رینوریا cause کریں گے اور 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 nasal congestion وقعہ غیرہ cause کر دیں گے تو پیتہ جینیسز میں کوئی پرسن جنیٹیکلی پیڈسپوز ہے الیجن آیا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے انٹی باڈی کے تو وہ ڈریکٹ ماسل کے پاس جائے گا ماسل سے ڈیگریمیلیشن ہونے کے بعد ویزو ڈیلیشن مucosal edema ایچنگ رینوریا اور نیزل congestion وغیرہ ہو جائیں گے this is all about پیتہ جینیسز یہ پیتہ جینیسز کے بعد اگر فیزز کے بات کریں الرجی کی تو ایک کا نام ہے acute face اور دوسرے کا نام ہے late یا ڈیلیٹ فیز acute face direct جو ہی الرجن at one time اگر after exposure الرجن expose ہو گیا کوئی بھی پرسن تو after exposure تو ایک ہوگا acute face ایک ہوگا late اور ڈیلیٹ فیز acute face imitate ہوتا ہے immediate کا مطلب کیا ہے immediate کا مطلب یہ ہے کہ within five to thirty minute میں یہ ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوگا اس میں direct and direct پرسن کو کیا ہوں گی sneezing ہوں گی sneezing کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہوگا رینوریا ہوگا nasal discharge watery nasal discharge ہوگا اس کے ساتھ ساتھ nasal obstruction ہوگی اور nasal obstruction کے بعد it will leads to bronchospasm bronchospasm تو یہ early face ہے early face immediate face within five to thirty minute میں ہو رہا ہے اور sneezing رینوریا nasal obstruction اور bronchospasm میں کس میں ہو رہا ہے یہ early face میں ہو رہا ہے late face کی بات کریں تو late face within two to eight hours میں ہوتا ہے دو سے آٹھ گھنٹ ہوتا ہے اس میں کیا دیکھیں یہاں پر overall جس symptoms are sinism وغیرہ آگئے لیکن یہاں پر late phase میں کیا ہوتی ہے اس میں infiltration of different cells ہو جاتے ہیں infiltration of different cells like اگر ہم بات کریں infiltration میں acinophils آجاتے ہیں acinophils آجاتے ہیں neutrophils آجاتے ہیں besophils آجاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ cd4 t cells وغیرہ جتنی بھی cells ہیں ان cell کی کیا ہو جاتی ہے infiltration ہو جاتی تھی کون سے phase میں ہوتی ہے late یا delayed phase میں ہوتی ہے two to eight hour میں ہوتا ہے infiltration ہو جاتی ہے اور five to thirty meter منٹ میں یہ sneezing سیزنل میں کون کون سے features appear ہوں گے سیزنل کے بات کی جائے سیزنل سیزنل کے بات کی جائے تو اس میں کون کون سے features آئیں گے اس میں person کو 10 to 20 sneezes ہوں گی 10 سے 20 چینکیں آ رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ obstruction ہوگی nasal obstruction ہوگی nasal obstruction کے بعد ایچنگ ہوگی ایچنگ ہوگی inside the nasal mucosa and the fourth one is bronco spasm bronco spasm کی condition develop ہوگی یہ کس میں ہوتا ہے یہ سیزنل میں ہوتا ہے اگر ہم بات کریں پرینیل میں تو جو سالہ سال الرجی ہوتی ہے پرینیل میں بات کی جائے تو پرینیل میں کیا ہوگا پرینیل میں common زکام ہوگا جسے ہم کیا کہتے ہیں cold کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ frequent cold ہوگا اور اس کے بعد nose جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی nose will become stuffy stuffy nose ہوگی اور ساتھ ساتھ throughout the ear ہے تو sense کی جو smell ہے sense of smell یہ کیا ہو جائے گی obstruction ہے تو اس سے cuffing بھی ہو سکتی ہے chronic cuff بھی ہو سکتا ہے اور nasal سے ہوتے ہوئے eustachian tube جو ہے وہ بھی کیا ہو سکتا ہے eustachian tube will get worked eustachian tube کیا ہو جائے گا block ہو جائے گا اور hearing impairment بھی ہو سکتی ہے تو perennial میں cold stuffy nose sense of آتا ہے seasonal میں بتا چکا ہوں nasal obstruction etching and bronchospasm sneeze and perennial condition appear ہو جاتی ہے so allergic granators condition کا نام ہے جو ige response ہے airborne allergens سے ہوتا ہے nasal mucosa reaction کر دیتا ہے جس کی وجہ نیزل obstruction sneezing etching وغیرہ ہوتی دو قسم کی type ایک seasonal seasonal ہے اور دوسرے نام perennial ہے جو particle season میں ہو اس کا نام seasonal ہے like spring میں pullin آتے ہے تو response ہوتا ہے اسی طرح پریل throughout the year ہوتا ہے تو اس کا نام like dust وغیرہ پلن سے پہ تو کوئی person cause inhalants وغیرہ سے ہوتا ہے جنیٹیکل predispose person میں condition appear ہو جاتی ہیں کوئی person genetic predispose ہے تو اس inhalant جو allergen ہیں وہ attach to body muscle کے ساتھ ڈھیک granulation ہوئے جتنے بھی کیا ہوئے جتنے بھی symptoms ہیں وہ appear ہو جائیں گی یاد رہی یاد رہی یہاں پر ایک effect ہوتا ہے اس کا نام ہے priming effect وہ آگے پڑھتے ہیں چلیں پرائیمنگ effect میں کیا ہوتا پرائیمنگ effect کے گرب بات کی جائیں پرائیمنگ effect ہمیں پتے کہ اگر یہ ایک antigen a ہے تو antigen a یہ antibody ہے یہ antigen a against work ہے at one time اس نے کیا کر دیا ہے allergy produce کر دی ہے it will act as a primer to act as a primer کے طور next time جب یہ allergen آئے گا next time a allergen آئے گا تو یہاں پر antibody a کے خلاف بھی produce ہوگی اور اس کے ساتھ بھی کوئی بھی any particle ہے یہ dust ہے یہ smoke ہے تو اس کے بعد b کے خلاف بھی کیا ہوگی antibody produce ہوگی تو اس effect کا نام priming effect ہے تو یہاں پر priming effect non specific antigen اس کے خلاف بھی produce ہوتا ہے تو اس میں بھی allergen آ جاتی ہے اس میں بھی allergic response ہوگی اگلے جو ہے وہ ابھی ہم science کے بارے پڑھتے ہیں سائنس کی بات کریں تو nasal signs ocular signs otological signs pharyngeal sign laryngeal sign آتی nasal sign میں پتا چلے نیزل discharge ہو ہوتی تو ناک کو بار بار اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کی وجہ سی نوز کے ڈورسم پہ کیا آتا ہے there will be a transverse nasal crease transverse nasal crease ہوتی ہے کہاں پر nose کے اوپر crease ہی آ جاتی ہے transverse li تو اسے کہتے transverse nasal crease اور جس طریقے سے وہ اوپر کرتا ہے تو اس action کو ہم کیا کہتے ہیں allergic salute بار بار ناک کو اوپر کرتا ہے nasal discharge ہونے کی وجہ سے allergic salute اور nasal crease آ جاتا ہے اس کے بعد nose میں کیا ہوتے ہے nose میں تربونیٹس ہوتے ہیں تو اس تربونیٹس میں کیا ہو جاتی ہے سوالنگ ہو become swollen تربونیٹس سوالنگ ہونے کے ساتھ nasal discharge تھا thin watery nasal discharge ہوگا کہاں پہ discharge nose سے ہوگا یہ سارے response کہاں پر آ رہے ہیں یہ nasal transverse crease ہوگا allergic salute کا action ہوگا اور اوپر سوالنگ ہوگا اور nasal discharge اوکیولر سائنس آئی کی سائنس کے بات کی جائے تو آئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی میں lid جو eyelid ہے اس میں کیا ہو جائے گا eyelid میں ڈیمہ ہو جائے گا eyelid میں ڈیمہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 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 term ہے اس کا نام ہے allergic allergic shinner allergic shinner کیسے کہتے ہیں allergic shinner ہر اس condition کا نام ہے جس میں آئی کی ارد گیرد آئی کی ارد گیرد کیا ہو جاتی ہیں آئی کی ارد گیرد ڈارک سرکل آ جائے ڈائر سرکل آئی کی ارد گیرد آ جائے تو اس کا allergic shinner ہے اور eyelid میں کیا ہو جائے گا اور conjunctiva میں coble stone appearance ہوگی coble stone appearance inside the conjunctiva تو آئی لائٹس کی کیا ہو جائے گی ایڈی ہو جائے گی تھرڈ جو ہے اوٹ لوجک کی بات کریں تو یستیشن ٹیوب کیا ہوگا یستیشن ٹیوب بلوک ہے یستیشن ٹیوب کے بلوکیج ہونے کی وجہ سے negative pressure آئے گا تو اس negative pressure کی وجہ سے جو تم فینک میمبرین ہے آتے ہیں کہ most commonly کیا کس کر سکتا ہے allergic granadas inside the pharynx it will cast pharyngeitis یہ pharyngeitis کس کرے گا اور pharyngeitis کے ساتھ ایڈینایڈ جو موجود ہیں لیمفائیڈ оргان ایڈینایڈ میں کیا کرے گا hyper plesia کس کر دے گا ایڈینایڈ hyper plesia لیرنجل سائنس کی بات کریں تو لیرنجل سائنس جس میں allergic رینیٹس ہوتا ہے ان کے آواز خراب ہوتی ہورسنس آف وائس ہوگی کیوں کیونکہ کیونکہ ووکل کارڈ جو ہے ووکل کارڈ میں کیا ہو جائے گا ووکل کارڈ میں ایڈیما ہو جائے گا تو نیزل سائنس اوکیولر سائنس اوٹولوجی کفرینجل اور لیرنجل سائنس ہوگئے آگے جو ہے diagnosis کے بارے میں diagnosis میں ہم physical examination بھی کر سکتے ہیں اور physical examination سے ہمیں پتہ چل سکتے ہیں ان سائنس کا اور اگر physical examination نہیں آرہا تو آگے investigation کرتے ہیں investigation میں کیا کیا جاتا investigation کے گر بات کریں investigation میں آپ پتہ ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے کیا کیا جاتا investigation میں number one total leikoside count اگر دکھا جائے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے اسینوفیلز کی amount allergy کی وجہ سے زیادہ ہوتی تو ایک condition ہے اس کا نام ہے اسینوفیلیا اسینوفیلیا ہوتی جس پہ اسینوفیلز increase ہو جاتے next جو اگر کیا جاتے اس کا نام ہے nasal smear nasal سے ایک smear لیا جاتا ہے اور smear میں کیا ہوتے ہیں اسینوفیلز زیادہ ہوتے ہیں تو اسینوفیلز وہاں پر بھی اپیر ہوتے تو وہاں پتے چل جائے کہ allergic response ہے نمبر تیزرے ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے skin ٹیسٹ skin ٹیسٹ کے بات کی جائے skin ٹیسٹ کے ذریعے سے perform کیا جاتا ہے جس میں دو قسم کے ٹیسٹ آتی ہیں ایک نام ہے پرک ٹیسٹ یا scratch ٹیسٹ جس سے ہمیں allergic response پتا چلتا ہے scratch ٹیسٹ اور جب دوسرے کا response ٹیسٹ کا نام ہے اس کا نام ہے کیا intra dermal test intra dermal test sprig test یا scratch test دوسرے جو ہے intra dermal test اس کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے کہ allergic response ہے یعنی fourth fourth میں کیا ہوتا fourth میں راست ہوتا ہے راست کسی کہتے ہیں راست میں ہم کیا کرتے ہیں specific ige specific ige immune globuline جو ہے اس کی concentration کو معلوم کرتے کہ ہے یا نہیں ہے allergic response راست کیا آتا ہے راست میں کیا ہوتے ریڈیو allergen دیے جاتے ہیں اور اس ریڈیو allergen کے طور پتہ چلتا ہے ریڈیو allergen sorbent test ریڈیو allergen sorbent test راست کو ریڈیو allergen sorbent test کہتے اس کے ذری سے ہمارے پاس immunoglobulin e specific لئے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر allergen response ہوا ہے یعنی number five میں کیا کہتے ہیں nasal provocation test کیا جاتے ہیں nasal provocation test کا مطلب کیا ہے nasal provocation کا مطلب یہ ہے کہ allergen ناک میں ہی لگا دیتے اور patient سے پوچھے جاتا ہے کہ allergy response nasal smear اور skin test rust اور nasal provocation کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ science موجود ہے treatment کی بات کرتے ہیں دیکھیں اگر کوئی بھی person کو allergy ہے کسی بھی dust سے کسی بھی pet کے پولن سے پولن یا dust سے یا allergen سے کوئی بھی allergen ہے اس سے یا کوئی بھی food particle ہے food particle موجود ہے اس پرسن کو کیا allergy ہے تو direct and direct اس allergen کو کیا کرے اور اس remove کر دیں ٹھیک ہے avoidance of allergen مطلب جتنی بھی particle ہیں ان سب کو کیا کر دیں نمبر 2 treatment with drugs ہم کیا دیتے ہیں anti histamine drugs دیتے ہیں anti histamine دیا جاتا ہے اور اس کی treatment میں number 2 simpeto mimetic drugs دیتے ہیں جو کیا کرتا ہے congestion کو ختم کرتا ہے nasal میں congestion تھی نا دیکھیں allergic response ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا دیتے ہیں simpeto mimetic کیوں دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس nasal میں کیا ہو رہی congestion ہو رہی nasal congestion ہو رہی ہے تو اس congestion کو ختم کرنے کے لیے vessels کو constrict کرنے کے لیے vasoconstrictor دیا جاتا ہے vasoconstrictor کون سے ہے constrictor vasoconstrictor alpha agonist ہے یا alpha two agonist دیا جاتا ہے alpha two agonist کیا کرتے ہیں alpha two agonist vasoconstriction کرتے اور اس vasoconstriction کی وجہ سے congestion جو کم کرتے ہیں کنجیشن کو کیا کریں گے کنجیشن جو ہو رہی ہے اس کو کیا کریں گے کم کریں گے اس کے ساتھ vasoconstrictor میں پتہ ہے کہ drowsiness کو بھی ختم کرتے ہیں drowsiness کو بھی کیا کرتے ہیں کم کرتے ہیں تو ہم اسے anti histamine کے ساتھ دے سکتے ہیں پتہ ہے کہ drowsiness وغیرہ اس میں کیا آتے ہیں اگلے جو ہے نمبر تھرڈ ون تھرڈ ون کے گرے بات کیجئے تو انفلمیشن ہے انفلمیشن کو کم کرنے کیلئے کیا دیا جاتا ہے سٹیرائیڈ کیا جاتا ہے سٹیرائیڈ کس کے لئے انفلمیشن کم کرنے کے لئے بیٹا میتسون وغیرہ سارے دی جاتے ہیں ہم اس انفلمیشن کو کم کرنے کے لئے دی جاتے ہیں نمبر فور درگ جو دیا تھا اس کا نام ہے سوڈیم فور جو درگ ہے اس کا نام ہے سوڈیم کرومو گلائیکیٹ سوڈیم کرومو گلائیکیٹ دیا جاتا ہے سوڈیم کرومو گلائیکیٹ ہمیں پتا ہے کہ جو ماس سیل ہیں اس ماس سیل کو سٹیبلائز کرتا ہے اور اس ماس سیل کے سٹیبلائزر کے طور پر کام کرتے تو وہاں سے میڈیٹر کے لئے اس کو کم کر دیتا ہے فور میں سوڈیم کرومو گلائیٹ سٹیرائیڈ انٹی اسٹیمین الفا کسٹکٹر سیمپیتو مامیٹک وغیرہ دیے جاتے اور اس کے علاوہ اگر اس سے بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی تو ڈائریکٹ انٹی آئی جی ای بھی دیے جاتا ہے لیکن وہ ہائی لیول پر دیے جاتا ہے ابھی دیکھیں دوسرا جو تیریپی ہے اس کا نام ہے ایمینو تیریپی ایمینو تیریپی میں کیا کیا جاتا ہے کہ الرجن جس سے یہ پرسن کو الرجی ہے اس پرسن کو ایلرجن سے ایکسپوس کیا جاتا ہے بار بار ایکسپوسن ہونے کی وجہ سے اس پرسن میں ہی ہائپو سنسیشن اپیئر ہو جاتی ہے ہائپو سنسیشن کیوں ہو رہی ہے کیونکہ بار بار الرجن پرووک پسنسیشنی کنڈیشن اپیر ہو جاتی ہے تو سائن میں نیزل ڈسٹارد اوکیلر سائن اوٹلوجک سائن فرینجل سائن لیرنجل سائن ڈائیگنوزز میں فیزیکل اگزیمنیشن ویسٹیکیشن وغیرہ پڑھ لیا ایوائیڈنس آف ایلرجن قتم کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے طور پر ٹریٹمنٹ میں ڈرگز اور ایمینو تیریپی وغیرہ ہم ٹریٹمنٹ کے طور پر کس میں ایلرجک رینائٹس میں کرتے ہیں